نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے شیطان نے کوئی زنا کیا تھا کوئی قتل کیا تھا کوئی شراب کی تھی کوئی جوا کھیلا تھا کیا کیا تھا کوئی شرک کیا تھا شیطان سجدے کا انکاری ہوا ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لئے مردود ہو گیا اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں پانچ دفعہ حدیثیوں سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے اور پھر آرام سے روکی کھاتا ہے آرام سے چاہ پیتا ہے اور آرام سے کہہ کہہ لگاتا ہے اور آرام سے اقبار پڑتا ہے آرام سے دیوی کے پہلوں میں لیٹتا ہے ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لئے مردود ہوا جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا پھر زہر کے سجدوں کا مزاق اڑایا پھر آسر کا مزاق اڑایا مغرب اور عشاء کا مزاق اڑایا گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے پر یہ بھی نماز کا مزاقی ہے اور آٹھ میں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا آٹھ دن جس نے اتنے سجدوں کو انکار کیا وہ اس بات سے نہیں درتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے تو کیا ہوگا اس دن جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا آیا نہیں جاتا گرمی بڑی ہے سرزی بڑی ہے اندھیرہ بہت ہے کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے کیا جہنم کی آگ پھول گئے کیا جہنم کے عذاب پھول گئے کیا جنت کی نعمتیں پھول گئے وہ اللہ کا کلام پھول گئے وہ اللہ کا دیدار پھول گئے وہ اللہ سے ملاقات پھول گئے وہ محبوبِ خدا کی محفل بھول گئے یہ ایک کیسا اسلام ہے یہ ایک ایسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں نہ بوڑے پر جون رہیں گے نہ جوان کو ہوش آئے نہ کسی عورت کو ہوش آئے نہ کسی مرد کو ہوش آئے نہ بازار بند ہوں ارے میرے بھائیوں حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہر تالیں کی بیس بیس دن بازار نہ کھولے نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا نہ آپ کی عزت و عابرو پہ ہاتھ ڈالتا دن دہارے ڈاکے پڑے کیوں پڑے کہ ہم باغی ہو گئے ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی کیا جمعہ کے دن صرف اللہ بلاتا ہے یہ جمعہ میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے یہ کیسی وفا ہے اور ایسا وفاوں والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں سمندر بولیں مولا اجازت میں ہم چڑ جائیں فرشتے بولیں اے اللہ اجازت میں ہمیں حلق کر دیں اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا جس کا آٹھوں بزاروں میں جس کی شریعت کا مزاق اڑایا جا رہا وہ جس کوئی غیرت غد جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے گندے پانی کے بنے ہوئے نٹھے سے بنے ہوئے میری غزہ کھا کر میرا رسط کھا کر میری ہواوں سے زندہ میرے پانیوں سے زندہ میری روٹی سے زندہ میرے دی ہوئے میرے دی ہوئے گوش سے زندہ میرے دی ہوئے نظام سے زندہ یہ میرے ہی منکر بن گئے پندرہ سو روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیلی نہ دے توکہ دجل چھٹے گر ہم کوئی اور رکھیں گے اور جس نے اتنا بڑا وجود بکشا آنکھوں میں شراخ جلائے کانوں میں خون لگائے دماغ میں برک کی روئیں دڑائیں دل کو تھرکایا سارے بدن کر تک خون پہنچانے کا نظام چلائیا فپروں کی فکشیں چلائیں رگوں میں خون پہنچایا ہڈیوں کو غزہ پہنچائی اور آنکھوں کو غزہ پہنچائی بالوں کو غزہ پہنچائی زبان کو بولنے کی طاقت دی دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی دو 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 وہاں نالیاں لگائیں سانس کی علت کر دی اور میدے کی علت کر دی اور وہاں پردہ لگایا جو غزہ مو میں جائے تو میدہ بند میدہ کھل جائے اور پھرپڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے جو اللہ اتنی اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لکمہ آپ کے میدے میں جائے وہ دو ہی تو یوں ساتھ ہیں یوں ساتھ ہیں بالکل یوں ایک ساس اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور میدے کی نالی کا مو کھولے اور غزہ کو مو میں سے گزار کر وہ میدے میں پہنچائے پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے اس کو توڑ کے آنٹوں میں پہنچائے پھر کروڑوں قسم کی فرکٹیوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے غزاؤں کو کھینچے فرکٹی کو غزہ خون کو غزہ خون خود غزہ لے کے چل رہا آنٹوں کو غزہ تماغ کو غزہ ہٹیوں کو غزہ نوخن کو غزہ ایک نوخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں کیا میرے مولا کا نظام ہے یہ ہمارا قبرستان ہے مردہ سل باہر نکل رہے اور نوخن کی شکل میں باہر آ رہے پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے تھوڑا سا نوخن زیادہ کٹ گیا سارا دن سی سی کرتا ہے سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے یہی نوخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک نوخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے یہ جوڑ بنا دیئے سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے میرے بھائیو یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں ہے کوئی اکل میں آنے والی بات ہے کوئی سوچ بشار کی بات کہ پندرہ سو صرف دیئے اور اس نے چائے کی پیلی نہ دی تو نکال دیا اس نے گاگ کو دیل نہیں کیا تو نکال دیا اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے یہ زمین کس نے بھی شاکی دی اے میرے بندوں میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی دیکھو میں نے تمہارے لئے پھل نکالا میں نے ہی تمہارے لئے غلہ بھی بنایا اور پھوسہ بھی بنایا میری کیوں نعمتوں کو جھکلاتے ہو